ایران اور پاکستان کے کچھ ڈرگ مافیا کے بیچ فون پر ہوئی باتچیت کی ریکارڈنگ سامنے آئی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے ڈرگ مافیا سرگنا نے گجرات کی سیما سے نشے کی کھیپ کو بھارت میں پہنچانا ناممکن بتا دیا ڈرگ مافیاوں کے بیچ ہوئی باتچیت کی یہ ریکارڈنگ گجرات ایٹی ایس نے جاری کی اور دعویٰ کیا گیا کہ جس شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے وہ ایران کا ایک ڈرگ مافیا سرگنا ہے اسے کہتے سنا گیا کہ گجرات کی سیما کو بھیدنا ممکن ہی نہیں ہے یہ ریکارڈنگ تب سامنے آئی جب ایک رات پہلے ہی گجرات پولیس نے ایک انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا تھا آپریشن سے جڑے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے ایک چھوٹے جہاز پر سوار کچھ لوگ گجرات کی سمدری سیما کو بھیدنے کی کوشش کر رہے تھے گجرات کی سمدری پولیس نے اسی وقت انہیں پہچان دیا رات کے اندھیرے میں اپنی موٹر بوٹ لے کر پولیس کے جوان اس آپریشن کے لیے نکل پڑے آروپیوں کو چیتاونی دینے کے لیے پہلے کچھ خاص طرح کے بم ان کی ناؤ کی طرف پھینکے یہ ایسے بم تھے جو رنگ برنگی روشنی کرنے کے علاوہ ہلکا دھماکہ کرتے ہیں پکڑ میں آتے ہی آروپیوں کا جہاز سرینڈر کو تیار دکھنے لگا جس کے بعد پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے نشے کی بھاری بھر کم کھیپ گراب برامت کر لیا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ پچھلے چھے مہینے میں گجرات میں سمدر کے راستے گھسنے کی کوشش کر رہے چھے سو سڑھ سڑھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن پر ڈرگز مافیا سے جڑے ہونے کا آروپ ہے پچھلے چھے مہینوں میں اس سے جڑے معاملوں میں انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت چار سو بیالیس کیس درج کیے گئے گرفتار لوگوں میں تیس پاکستانی سترہ ایرانی دو افغانی اور ایک نائجیریائی ناغرک موجود ہے پتہ چلا کہ اس دوران پانچ ہزار کروڑ روپے کے ڈرگز برامت کیے گئے پاکستانی نہیں افغانستان اور ایران سے بھی بھارت کی سب سے نزدیکی سمدری سیمہ گجرات کی ہے اسی لیے پاکستان ایران اور افغانستان میں بیٹھے ڈرگز تسکروں کی نظر بھارت کی اسی سمدری سیمہ پر ہوتی ہے بھارت میں ڈرگز مہنچانے کی سب سے زیادہ کوشش گجرات کی سمدری سیمہ پر ہی ہونے کی خبر ہے لیکن بیٹے کچھ مہینوں میں گجرات پولیس نے ڈرگز مافیا کو بڑا جھٹکا دیا ہے اور بیٹی رات ہوا آپریشن بھی گجرات پولیس کے لیے بڑی جیت ثابت ہوئی پولیس کا ماننا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے بڑے ریکٹ کو توڑنے میں کامیاب ہوئی ہے حالانکہ پولیس سمدری سیمہ پر اس کی اس گھیرے بندی کے لیے مرین پولیس کی تگڑی ٹریننگ کو بڑی وجہ مانتی ہے انہیں ہر طرح کے حالات اور ہر مشکل سے نپٹنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے گجرات ایٹی ایس کو ملی ریکارڈنگ میں بھی گجرات کی پولیس کا خوف ڈرگز مافیا سرگنا کے دل میں ساف دکھا پچھلے کچھ مہینوں میں کپڑے کے تھان سے لے کر کبار تک میں چھپا کر ڈرگز دیش میں بھیجنے کی کوشش ہوئی لیکن پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے آپرادھیوں کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا